شہابہ کا جب لائیو لوکشن ہے مولاندلہ سعودی رب کو جلفی شہر کا ہے شہابہ سعودی رب کو جلفی شہر سے دوستو اپنے سفر کو بہت زیادہ آگے روانہ کر چکے ہیں اسلام علیکم پیارے دوستو میں ہوں آپ کا دوست عمران امید ہے کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سبھی کو خوش رکھے اور آپ سبھی کی زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے شہاب ابھی سعودی عرب میں سفر کر رہے ہیں تو انہیں مدینہ پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا اور انہیں کتنے اور کلومیٹر چلنا ہے مدینہ پہنچنے کے لئے شہاب کے پاس ابھی کتنا سمیں اور بچا ہے اس وقت وہ سعودی عرب میں کہا ہے شہاب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اور جس میں انہوں نے کیا کہا ان سب کی جانکاری ہم آپ کو آج ڈیٹیل سے بتائیں گے اس لئے اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے گا اب جیسے کہ سب کو بتائے کہ شہاب چطور جن کی بچپن سے ہی تماننا آتھی کہ وہ پیدل ہج پر جائے اور وہ ہمیشہ ہی اس بارے میں سوچتے رہتے تھے کہ وہ کب پیدل ہج کے لئے جائیں گے انہوں نے سوچا تھا کہ ایک دن وہ ضرور ہج کے لئے پیدل جائیں گے دو جون دوہزار بائیس کو یہاں پر شہاب کیرلا کے ملوپورمزلے سے اپنی پیدل ہج یادرہ کے لئے نکل گئے اور یہ وہ دن تھا جس کا شہاب کو سالوں سے انتظار تھا اور شہاب کے لئے یہ بہت بڑا دن تھا وہ اپنے سپنے کی اور قدم بڑا رہے تھے شہاب بہت خوش تھے کہ وہ اپنا سفر شروع کر سکے انہوں نے بہت زیادہ تیاری کرے تھے اور تب جا کر وہ اپنا سفر شروع کر پائے انہوں نے اپنے سفر کے لئے ایک سال تک پیدل چلنے کے تیاری کریں اپنی فٹنس کا دھیان رکھا اور شہاب نے یوگا اور ایکسرسائز بھی کیا شہاب پیچو سے ایک یوٹیوبر ہے انہوں نے جب اپنا سفر شروع کیا تھا تب وہ اپنے سفر کی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے تھے شہاب کے سفر کے شروعاتی دنوں میں ان کے ساتھ ان کے بھائی اور کچھ دوست بھی تھے لیکن کچھ سمی بعد ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے چلے گئے اور شہاب چطر کو سب جاننے پہچاننے لگے وہ جہاں سے بھی جاتے ان کے سواگت کے لئے لوگ کھڑے رہتے تھے اور لوگ ان سے ملنا چاہتے تھے ان سے ملنے کے لئے لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے آتے تھے اور وہ سب شہاب کو سپورٹ کرنے آتے تھے ان کے ساتھ چلتے تھے اور شہاب سے ملنے کے لئے اتنی بھیڑ آتی تھی کہ شہاب کو سیکیورٹی دینی پڑتی تھی ان کے ساتھ پولیس والے رہتے تھے اور شہاب کے لوگ فین بن گئے ہیں انہیں اب ویدیشوں میں بھی لوگ پہچانتے ہیں شہاب نے بھارت میں چار مہینے تک سفر کیا اس کے بعد وہ باغہ بورڈر پہنچ گئے اور جہاں پر ان کے ساتھ ایک ٹریجڈی ہوئی ایک تراسیدی ہوئی کہ انہیں پاکستان کا ویزا نہیں ملا تھا اور ان کا سفر وہیں پر رک گیا تھا انہیں چار سے پانچ مہینے کا انتظار یہاں پر ویزا کے لئے کرنا پڑا اور شہاب کو کئی مہینوں تک انتظار کروانے کے بعد پاکستان نے ویزا دے ہی دیا اس کے بعد وہ پاکستان پہنچ گئے اور وہاں ان کا سواگت بہت اچھے سی کیا گیا اور وہاں کے لوگ ان کا بہت سمیں سے انتظار کر رہے تھے ان سے ملنے کے لئے بہت زیادہ بھیڑ آئی تھی اور شہاب بہت مشکل سے وہاں چل پا رہے تھے انہیں پوری سیکیورٹی دی گئی تھی اس کے بعد وہ پلین سے ایران چلے گئے کیونکہ ان کے پاس 72 گھنٹے کا ویزا تھا اب شہاب کا جو ایران میں سفر تھا وہ بہت زیادہ تھن میں شروع رہا تھا وہاں چاروں اور برف ہی برف تھی اس کے باوجود شہاب نے اتنی تھنڈ میں اپنا سفر جاری رکھا شہاب اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے انہوں نے ایران کا سفر اکیلی ہی کیا اور ان کے ساتھ وہاں بھارت اور پاکستان کے جسے لوگ نہیں چلتے تھے انہیں کافی مشکلوں کا وہاں سامنا کرنا پڑا لیکن وہ کبھی گھبرائے نہیں اور انہوں نے اپنا ایران کا جو سفر تھا اسے پورا کیا وہاں دو دن تک رکے تھے اس کے بعد وہ کربلا شریف چلے گئے تھے انہوں نے وہاں بھی مزار کی زیارت کری شہاب کربلا شریف سے نصب گئے تھے مزار کی زیارت کرنے کے لیے اس کے بعد وہ واپس کربلا شریف آ گئے شہاب نے ایران کا سفر زیارت کرتے ہوئے کیا تھا کیونکہ ان کے پاس زیارت کا ویزا تھا اس کے بعد شہاب کوئیت چلے گئے اس وقت شہاب سعودی عرب میں سفر کر رہے ہیں اور شہاب روزہ رکھ کر کوویت سے سعودی عرب پہنچے تھے انہوں نے ایک دن میں اکاسٹھ کلومیٹر کی دوری تہ کری تھی جب شہاب سعودی عرب پہنچے تو ان کے سواگت کے لیے لوگ کھڑے تھے وہاں کے لوگ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے وہاں پر شہاب سے ملنے کے لیے بہت سارے لوگ آئے تھے شہاب نے اپنا کافی سمیش سعودی عرب میں گزارا ہے وہاں کے کچھ لوگوں سے ان کی جان پہچان ہے وہاں بھارت کے بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور وہ سب ہی ان سے ملنے کے لیے آئے تھے شہاب ابھی مدینہ جا رہے ہیں اور ان کی ابھی exact location کسی کو پتا نہیں ہے بس اتنا پتا ہے کہ شہاب کو مدینہ پہنچنے کے لیے 700 کلومیٹر کی دوری تہ کرنی ہے اور اس دوری کو تہ کرنے کے لیے انہیں 10 سے 15 دن کا وقت لگے گا شہاب اس کے بعد مکہ جائیں گے اور اس کے لیے انہیں 350 کلومیٹر کی دوری تہ کرنی ہے اب یہاں پر بات کرتے ہیں شہاب بھائی کے اس ویڈیو کی جو انہوں نے اپنی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا ہے اس ویڈیو میں شہاب شیک کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اس ویڈیو میں شہاب نے اپنی پوری سٹوری شیک کو بتائی آئے شہاب نے انہیں بتایا کہ انہوں نے اپنا سفر بھارت سے شروع کیا تھا اور وہ بھارت میں 3500 کلومیٹر پیدل چلے تھے اس کے بعد پاکستان نے انہیں وعدہ کر کے ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا جس وجہ سے انہیں آفیا کٹسکول میں رکنا پڑا تھا پھر کچھ مہینوں کے بعد انہیں ویزا ملا اور وہ بھی 72 گھنٹے کے لیے اس کے بعد وہ فلائٹ سے ایران آ گئے تھے شہاب نے بتایا کہ وہ ایران میں ایک مہینے تک رہے تھے وہاں پر انہوں نے 1500 کلومیٹر کی دوری تائے کری تھی اس کے بعد وہ ارار بورڈر پہنچے تھے اور سعودی عرب کے لیے انہیں پرمیشن مل گئی تھی لیکن انہیں وہاں سے جانے نہیں دیا تھا اس کے بعد وہ قوید کے راستے سعودی عرب پہنچے اور وہ سلمی بورڈر سے سعودی عرب پہنچے شیک نے ان سے کہا کہ جس ہمت اور جذبے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ کرے کہ ان کا سفر جلدی ہی مکمل ہو جائے شہاب نے اتنی مشکلے آنے کے بعد بھی ہمت نہیں ہاری ہے وہ اللہ کے بھروس سے آگے بڑھتے گئے ہیں اور انہوں نے کبھی بھی واپس جانے کا نہیں سوچا لوگوں نے انہیں بہت ٹرول کیا اور کہا کہ انہوں نے یہ سب کچھ فیمس ہونے کے لیے کیا ہے اور شہاب نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ اللہ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں شہاب کے پاس ابھی دو مہینے سے زیادہ کا وقت ہے اور وہ اپنا سفر سمجھ سے کر سکتے ہیں شہاب کے لیے یہاں پر سبھی دعائیں کر رہے ہیں اور وہ اتنی گرمی میں بھی روزہ رکھ کر سفر کر رہے ہیں اور سعودی عرب میں اس وقت بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے شہاب چاہے تو وہ آرام کے ساتھ یہاں پر اپنا سفر تیہ کر سکتے ہیں اور وہ ایک دن میں تیس سے پینتیس کلومیٹر کی دوری تیہ کر رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ شہاب کا سفر جلدی پورا ہو جائے اور وہ دوہزار تیس کا حج مکمل کر سکے اور ان کا بچپن کا جو سپنا ہے وہ پورا ہو جائے اور وہ جہاں بھی رہے بس خوش رہے تو دوستو کیسے لگے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ہاں جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے thanks for watching دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں